ان سپیت کلر کے کیڑوں کو میلی بک کہتے ہیں یہ میلی بک کے کیڑے کسی بھی پودھے پر حملہ کر سکتے ہیں جس پودھے پر بھی یہ حملہ کرتے ہیں اس پودھے کی حالت خراب کر دیتے ہیں لیکن ان کا اٹیک سب سے زیادہ گڑھل کے پودھوں پر دیکھنے کو ملتا ہے گڑھل کے پودھے کی پتیوں کے نیچے یا پھر کلیوں کے نیچے یہ چھپے رہتے ہیں پتیوں کا اور کلیوں کا مائسر چوستے رہتے ہیں جسے کی پتیاں پیلی ہو کر کے گرنے لگتی ہیں اس کے علاوہ پتیاں مرنے لگتی ہیں ناؤ کے آکارکی ہو جاتی ہیں کلیاں کھلنے سے پہلے ہی گر جاتی ہیں ان سبیت کلر کے کیڑوں کے علاوہ ہمارے پودھوں پر اور بھی کئی طرح کے کیڑے حملہ کرتے ہیں جس سے ہمارے پودھیں خراب ہونے لگتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں دوستہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے پودھوں پر کسی بھی طرح کا کیڑا لگا ہو یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری لگی ہو اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین آرگینک انسیکٹی سائٹ جس کو آپ گھر پر ہی مفت میں تیار کر سکتے ہیں اور آپ کے پودھوں پر جو بھی کیڑے لگے ہیں ان کو آپ ترنت ہی دور کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے پودھوں سے کیڑوں کو ترنت ہی دور کرنا تو آج کی یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس بہترین آرگینک انسیکٹی سائٹ کو تیار کرنے کے لیے آپ کو دو طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ کو چاہیے کڑوے نیم کی پتیاں تو اگر آپ ایک لیٹر آرگینک انسیکٹی سائٹ تیار کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم دو سو نیم کی پتیاں چاہیے ہوں گی تو ہم ایک لیٹر آرگینک انسیکٹی سائٹ تیار کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے دو سو نیم کی پتیوں کو توڑ لیا ہے اور توڑنے کے بعد میں ان کو اچھے طریقے سے دھویا ہے دھونے کے بعد ایک گھنٹہ چھایا میں سکھا لیا ہے اور سکھانے کے بعد میں چلیے اب ہم ان کا آرگینک انسیکٹی سائٹ تیار کر لیتے ہیں لیکن جو دوسری ہمیں چیز ملانی ہے اس کا نام ہے ایلو ویرا تو ہم نے ایلو ویرا کے پودے سے یہ 6 انچ لمبا ایلو ویرا کا ٹکڑا کاٹ لیا ہے اس کے اندر روٹنگ ہارمونز کے بھی گھڑ ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ ایک آرگینک انسیکٹی سائٹ کا بھی کام کرتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ان کے دوار ہم کیسے آرگینک انسیکٹی سائٹ تیار کریں گے اس فری کے بہترین آرگینک انسیکٹی سائٹ کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک برتن میں ڈے لیٹر پانی چاہیے تو ہم نے اس برتن میں ڈے لیٹر پانی لے رکھا ہے اس ڈے لیٹر پانی میں نیم کی پتیاں اور ایلو ویرا کا ٹکڑا ڈال لیں گے کاٹنے کے بعد میں اور اس پانی کو ہم ہلکی آج پر ہوا لیں گے جب یہ ڈے لیٹر پانی ایک لیٹر رہ جائے گا اس کے بعد میں ہم اس کو اتال لیں گے تو چلیے اب ہم نیم کی پتیاں کو اس پانی میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں جو یہ ایلو ویرا کا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کو اور چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیتے ہیں جس سے کہ اس کا جو ایلوورا کا اثر ہے وہ اچھے طریقے سے پانی میں آ جائے اور اچھے طریقے سے آرگینک انسیکٹی سائٹ تیار ہو جائے نیم کی پتیاں اور ایلوورا کو اس پانی میں ڈالنے کے بعد میں اچھے طریقے سے ہم نے اوبان لیا ہے اور اوباننے کے بعد میں یہ پانی صرف ایک لیٹر رہ گیا ہے اب یہ بلکل تیار ہے اورگینک انسیکٹی سائٹ بن کر کے لیکن ہمیں ابھی اس کو یوج نہیں کرنا ہے پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے تھنڈا ہونے دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے چھال لیں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ایک گھنٹے کے بعد میں جو ہمارا اورگینک انسیکٹی سائٹ ہے اچھے طریقے سے تھنڈا ہو چکا ہے چلیئے اس کو ہم اچھے طریقے سے چھال لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو کالر ہے وہ بلکل نیم وائل کی طرح ہے تو یہ جو انسیکٹی سائیڈ ہے بہت ہی بہترین تیار ہوا ہے نیم کی پتیاں اور ایلو ویرہ کا جو اثر ہے ہمارے اس اورگینک انسیکٹی سائیڈ میں اچھے طریقے سے آ چکا ہے چلیے اب ہم پودھے کی پتیوں پر اس کا اسپری کریں گے اسپری کرنے کے لیے اس اورگینک انسیکٹی سائیڈ کو ہم اس بوتل میں بھر لیتے ہیں اس کے بعد میں بیمار پودھوں پر اس کا اسپری کریں گے یہ ہے ہمارا تلسی کا پودھا جو کی بلکل بڑی طریقے سے گروتھ کر رہا ہے گرین اور ہیلتھی ہے اس پودھے میں ہم نے ایک بہترین اورگینک فرٹی لائجہ استعمال کیا تھا جس کی بجہ سے اس کی گروتھ بہت ہی اچھے سے چل رہی ہے لیکن اس پودھے پر کالے کرر کا کیلوں نے حملہ کر دیا تھا ان کیلوں کو دور کرنے کے لیے ہم اس اورگینک انسیکٹی سائیڈ کا استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ یہ ہمارا گڑھل کا چھوٹا سا پودھا دیکھ رہے ہیں اس پودھے پر میلی بک کے کیلوں نے حملہ کر دیا ہے ان کیلوں کو دور کرنے کے لیے ہم اس کا اسپری کر رہے ہیں اس کا اسپری ہم پودھے کی پتیوں کے اوپر اور نیچے دونوں طریقے سے کریں گے جسے کی پودھے کی پتیوں کے نیچے یا پھر اوپر جو بھی انڈے یا کیڑے ہیں وہ اچھے طریقے سے ساف ہو جائیں اس کا اسپری آپ دن میں دو بار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ڈیفیٹ نہیں ہوتا ہے یہ پورے طریقے سے آرگینک انسیکٹری سائیڈ ہے اور فری کا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے تو دوستو اس ویڈیو کی یہ جانکاری یہ فری کا آرگینک انسیکٹری سائیڈ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جروع بتائیے ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں یا فرستداروں کے ساتھ سیر ضرور کریں جسے کی اس ویڈیو کا فائدہ آپ کے دوستوں یا فرستداروں کو بھی ہو سکے تو چلی چلتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے